ڈیڈ مجھے معاف کرتے میں آئندہ کے بعد آپ کے کسی بھی فیصلے پر سوال نہیں اٹھاؤں گی وہ اپنے کمرے میں موجود بسر پر لیٹی ہوئی تھی سر پر پٹی بندی ہوئی تھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا چوٹ کہری تو نہ تھی مگر درد بہت تھا میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں اس پر تمہاری بھلائی ہوتی ہے آئیسل انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا وہ عشقوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب سے وہ گھر آئی تھی کسی نے بھی اس سے ضریعت کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا تھا ڈیڈ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے آئیسل نے سنجید کیسے کہا تھا جس پر وہ اسے دیکھنے لگے کہو میری جان قاظم صاحب نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا ڈیڈ ہماری یونی میں ایک بہت اچھا لڑکا پڑتا ہے وہ حریم کا کلاس میٹ ہے ڈیڈ مجھے پہلے شک تھا کہ وہ حریم کو پسند کرتا ہے مگر اب یقین ہو گیا ہے کیونکہ شاویز کے گھر والے حریم کا ہاتھ مانگنا چاہ رہے ہیں آئیسل کی بات پر اس کے مات پر شکرنا آئی تھی مگر جلدی وہ مسکرا دیئے تھے کیا حریم کو رضا مند ہے قاظم صاحب کے سوال پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا اچھا چلو یہ تو بہت اچھا ہوا ہے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے میں کہہ رہا تھا ارتضا آج شامی واپس جانے والا ہے تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہے قاظم صاحب نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے جبکہ اب ارتضا اس کے روم میں آیا تھا کیسی ہو آئیسل اس نے مختصر سا سوال کیا تھا پہلے سے بہتر ہوں آئیسل نے بے داثر سا جواب دیا تھا جس پر وہ خموش ہو گیا تھا میری آج رات کی فلائٹ ہے سوچا آخری بار تم سے ملنوں کافی دیر بعد اس نے کچھ کہا تھا ہم اچھا کیا تو پھر واپسی کب ہوگی تمہاری آئیسل نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا میری واپسی اب تب ہی ہوگی جب شادی کے کارز کیار ہو جائیں گے اور یہ بھی سچ ہے کہ شادی کے کارز میں خود جزائن کروں گا اس نے مائنی خیزی سے دیکھا تھا جس پر آئیسل سے دیکھنے لگی تھی خیر تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا اپنا زیادہ سا زیادہ خیال رکھنا کیونکہ میری واپسی پر تم میرا نیا روپ دیکھو گی تب میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا خدا حافظ اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہاں سے چھلا گیا تھا تبکہ ایسل گہری ساس یہ ویسے لیٹی نہیں تھی آج اسے سگرٹ کی بہت طلب ستا رہی تھی مگر اس سے بھی کئی زیادہ یاد اسے سگرٹ چھڑوانے والے کی آ رہی تھی حریم جی آپ خوش تو ہے نا شام کا وقت تھا جب وہ لوگ ریسٹرنٹ میں مجود تھے پہلے کے بعد نسبت اب شابیس کافی حد تک اس سے فرینک ہو چکا تھا پر بات وہ کھل کر کیا کرتا تھا شاید وہ دون ایک دوسری کو سمجھنے لگے تھے خوش تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے مجودت جیسے ایک نئی زندگی ملنے والی ہے حریم کی بات پر شابیس نے مسکراتے ہو اس کا ہاتھ آما تھا مگر یہ منظر دیکھ کسی کے وجود کو خون زوروں سے دھوڑنے لگا تھا تو پھر کباؤں میں آپ کے خر بھرات لے کر شابیس کے سوال پر حریم مسکر آئی تھی پہلے بات تو پکی ہو جانے دو حریم نے ہاتھ پیچھے کھینجتے ہوئے کہا تھا مگر جہاں شابیس نے گریپت مضبوط گئی تھی وہیں کسی وجود نے مٹھیاں بھیجی تھی بات پکی ہو چکی ہے کیونکہ آپ کی فرینڈ کے ڈیر کا راضی ہونا نہ ہونا میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا آپ راضی ہو میرے لئے اتنا ہی کافی ہے وہ بگو اور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا حریم شاکی بنگ کلر کے لانگ شٹ ساتھ بلیک جینس میں ملبوس بالوں کی انچی پونی بنائے پنکی لپ گلوس لگائے اپنے نرموں ملائے پھولے گالوں پر بلشن سجائے اس کا دل دھڑکا رہی تھی شابیس اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈول ہی لگ رہی تھی تبکی شابیس بلو شٹ جس کے اوپر بلیک اپر کے ساتھ بلیک ہی پینٹ پینٹے اپنا کسرتی جسے مہترتیب سے بنا گئے ہیٹ سٹائل کے ساتھ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا حریم کو آج ضرورت سے زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے شادی کی رہا نہیں جاتا کیا آپ میرے بینا حریم نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا جس پر وہ مسکراتے گردن چھکا گیا تھا بلکہ ٹھیک سمجھیں آپ نہیں رہا جاتا آپ کے بینا میں چاہتا ہوں جلد سے جلد آپ میرے پاس آ جائے آپ کی ہر خوشی میں خود پوری کروں گا میں جانتا ہوں تھوڑا غریب ہوں مگر کوشش کروں گا دنیا کے ہر خوشی دوں آپ کو شروع والی الفاظوں پر اسے شیارتی نظروں سے حریم کو دیکھا تھا جبکہ آخری والی الفاظوں پر وہ سنجید کی کا مظاہرہ کر رہا تھا اس پر حریم کی مسکرات کہیں غائب ہو گئی تھی شاویز ایسا مت سوچو تم واقع بہت سمجھدار ہو جو یقین ہے تم آگے بڑھو گے میں نے تم سے محبت تمہارا سٹیٹس دیکھ کر نہیں کی تھی یہ تم بھی جانتے ہو حریم نے اس کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تھا جس پر وہ اسے سنجید کی سے دیکھنے لگا تھا مجھے تمہارا ساتھ ہر حال میں قبول ہے شاویز حریم کی آنکھوں میں شاویز کے لئے محبت بہت سے دکھائی دے رہی تھی جسے محسوس کر کر شاویز کے دل کو بے حد سکون ملا تھا منگنی بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو اللہ پاک ہمیشہ تمہیں خوش رکھے بار بھی ڈول تمہیں بھی مصہوم سے شاویز فائنلی تمہیں کوئی مل ہی گیا رائمہ کی بات پر جہاں حریم بلش کر گئی تھی وہیں شاویز دانت بھیج کر رہ گیا تھا تھینکیو رائمہ آپ بھی حریم نے مسکراتے ہوئے کہا ہے آج ان کی منگنی کی چھوٹی سی رسم تھی جو قاظم صاحب کے بہت اثرار پر ان کے ہی اپارٹمنٹ پر رکھی گئی تھی جب وہ لوگ رشتہ لے کر گئے تھے تب قاظم صاحب نے حریم کی خواہش کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہاں کرتی تھی حریم نے لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا اور آمینے سے خود تیار کیا تھا وہ بہت پریٹی لگ رہی تھی جبکہ دوسری طرف ہمارے پیارے سی شاویز نے وائٹ کلر کا کرتا پجاما پہنا ہوا تھا جس کی شخصیت کو مزید نکھا رہا تھا وہ سب ہی خوشتے سوائے طبیل کے ویسے تو وہ بہت خوش تھی لیکن جب سے آتش نے اسے آٹ آف سیٹی چلنے کا بتایا تھا وہ بہت اداس تھی اس کا دل نہیں مان رہا تھا گھر والوں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تب اس کا موڈ کچھ خاص نہیں تھا کیا ہے ایسی گھور کیوں رہے ہو میں نے کچھ غلط کہا بھلا رائمہ اسے مسلسل گھوردہ دیکھ مسومے سے پوچھنے لگی تھی جس پر تقریبا سبین کی طرف متوجہ ہوئے تھے شاویز نے مسکرہ ہر لیے سے آنکھیں لگائی تھی جس پر رائمہ نے با مشکل اپنی ہسی دبائی تھی نہیں ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے شاویز نے مسکراتے اکب میں دیکھا تھا جہاں طبیل اسے آنکھیں دکھا کر چھپ رہنے کا کہہ رہی تھی کچھ تو ہے دھولے بھائی جو آپ ہمیں بتا نہیں رہے آئیزل نے شوکی انداز میں کہا تھا جس پر شاویز اسے دیکھ کر مسکراتے نفی میں سر ہلانے لگا تھا اور اے دھولا بھائی آپ شرمائے مت اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو کہیے رائمہ نے ایک انداز میں کہا اس کی بات اور بار بار کرنے کے انداز پر شاویز نے ایک آئی بروچ کہے تھی باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ میں تمہارا دھولا بھائی کب سے ہو گیا آخر کا شاویز نے اس کے موں سے نکلے لفظ دھولا بھائی کو پکڑتے سوال کیا تھا جس پر اسے دیکھنے لگی تھی باقی سب بھی ان کی باتوں سے لفتندوس ہو رہے تھے بھئی دیکھئے اب جبکہ حریم میری پیار اسی بار بھی ڈول ہے تو مجھے آپ بھی بوہلی دیا اس لحاظ سے وہ میری بہن ہوئی نا اب جب وہ میری بہن ہوئی تو آپ میرے دھولا بھائی لگے کیوں صحیح کہا نہ میں نے وہ مٹکتے ہوئے انداز میں کہتی ہوئی حریم کو اشارہ کرنے لگی جو مسکرہ ہر دبائی ان کی حرکتیں نوٹ کر دی تھی جی نہیں حریم آپ کی بھاپ بھی ہے نہ کہ بہن اللہ نہ کرے وہ آپ کی بہن بنے پہلے الفاظ میں نے اس سے جتانتے ہوئے مخاطب کیا تھا مگر آخری والے الفاظوں پر وہ دبے لہج میں آنکھیں گھمارے کہنے لگا تھا جب با مشکل حریم اور رائمہ ہی سن سکی تھی رائمہ نے غصے سے موٹیاں بھیجی تھی ارے ارے آپ تو نراض ہی ہو گئے چلے ٹھیک ہے پھر آپ کو آج سے وہی کہوں گی جو ہمیشہ سے کہتی ہیں ہی وہ شاویز جی رائمہ نے ایک ہاتھ سے اس کے گال کو کو کھینچا تھا جس پر وہ مو بنائے سے گھونے لگا تھا آپ پہلے نے کیا کہتی تھی آپی اس بار سوال حریم کا تھا شاویز نے حریم کو دیکھا پھر رائمہ کو دیکھا نبی میں سرحلانے لگا مگر رائمہ کی یہ مقصود مسکراہت کا مطلب یقینن اس کے راتے کچھ ٹھیک نہ تھے میں اسے چھوڑو نہ کوئی اور بات کرتے ہیں ابھی وہ کچھ کہتے جب شاویز سانک سے بول پڑا تھا ارے کوئی اور بات کیوں بھلا جب میری پیاری سی بھابی نے کچھ پوچھا ہے تو بتانا اچھی بات ہے نا رائمہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہت نمودار ہوئی تھی شاویز نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی میں اسی چوسہ کہتی ہوں میرا پیارا بھولا بھولا سا نادان چوسہ رائمہ کے کہنے کی دیئے تھی کہ سب ہس پڑے مجبوراں شاویز کو بھی جھوٹ موٹ کا مسکرانا پڑا جبکہ رائمہ کا تک ہسس کر برا حال تھا کھا رہا ایک بار پھر بتاؤں گا میں تمہیں اسے دھیمی مگر سخت لہجے میں دانت بھیجتے ہوئے کہا تھا جس پر رائمہ نے آکھ پاری تھی اچھا بچوں بہت ہو گیا ہسی مزاگ چول آپ کھانا کھاتے ہیں قادم صاحب کی بات پر سب کھانے کے جانب بڑھ گئے تھے سنیے حریم جی شاویز نے سرگوشی نمانداز میں کہا تھا حریم اس کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا کہو شاویز اس نے بھی دھیمی عباس میں کہا تھا آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں سپیشلی آج شاویز کی بات پر وہ بلش کرنے لگی تھی تم بھی بہت پیارے لگ رہے ہو بلکس شہزادے اب شہزادہ تو نہ کہیں شاویز ایک اندازم سے شرما کر نظر جھکا گیا تھا جس پر حریم نے ہسی دبائی تھی پھر کیا کہوں چوزا حریم کی کہنے کی دیئے تھی جب وہ پٹھی پٹھی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا حریم نے با مشکل ہسی دبائی تھی اب آپ بھی مجھے ایسا کہیں گی کدھر سے چوزا لگتا ہوں میں آپ کو اس نے مسومے سے بھرپو انداز میں کہا تھا اب تم ہوئی اتنے کیوڑ سے مسوم سے تو میں کیا کروں حریم کی بات پر ایک تھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس نے اسے دیکھا تھا نیک کتنا مسوم ہے یہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا حریم جی شاویز نے بلکل سنجیدگی سے کہتے آنکھ دبائی تھی جس کا مطلب سمجھتے حریم کی نظریں جھک گئی تھی سب نے ساتھ ساتھ کھانا کھایا تھا آپ سب اپنے اپنے گھروں کے لئے روانہ ہو چکے تھے مگر وہ جو کچھ دیر پہلے سب کے ساتھ کہہ کے لگا رہی تھی اب اپنے اندھیر کمرے میں تنہا بیٹھی اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں سوچ رہی تھی کون تھا وہ اس نے پھر سے خود سے سوال کیا جانے وہ کیوں اس کے لئے تجسس کا شکار تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی مگر اس انجان شخص کے بارے میں جاننے کی خواش بند تھی جس نے اس سے بچایا تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب اس کا دماغ موف ہو چکا تھا وہ محسوس کر سکتی تھی کوئی تھا کہ اس گھنے سنسان جنگل میں اس نے اس سے بروقت اپنی باہوں میں اٹھا کر ہاسپیٹل پہنچایا تھا مگر جب وہ مکمل ہوش کی دنیا میں آئی تھی تب اس کے آس پاس صرف اس کے اپنے تھے نہ کہ وہ انجان شخص جس نے نہ صرف اس سے بچایا بلکہ وہ ہاسپیٹل کے تمام اخراجات ادا کر کر وہاں سے کسی ہوا کی ربطار سے غائب بھی ہوا تھا اگر وہ کوئی عام سا مسافر تھا تو وہ کیوں مجھ پر اتنا مہربان تھا اس نے بل بھی پیہ کیے تھے پھر میری کار میری کار جو وہ ہی رہ گئی تھی وہ وہ کس نے گھر پہنچائی وہ بھی بالکل نہیں سی کر کر وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے گہری سوچ میں گمسی تھی کیا اس نے مجھ پر ترس کھا کر یہ احسان کیا تھا یک نمو چونک کر ہوش میں آئی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا تھا شاید کسی کا میسج تھا کسی انجان نمبر کو دیکھ کر وہ بینہ میسج پڑے وہاں پس اپنی پوزیشن میں بیٹھ گی تھی نہیں میں کسی کے احسان نہیں لے سکتی نہیں اب اس کو کسی کو خود پر ترس کھانے دوں گی میں اپنی زندگی میں اب کسی کو نہیں آنے دوں گی دوسرے آزریز سو کبھی بھی نہیں وہ دل ہی دل میں احد کرتے بستے پر لیٹ کر آنکھیں موت گئی تھی شاید میڈیسن کا نشاہ تھا جسے سونے پر مجبور کر رہا تھا گوڈ مارننگ سر مارننگ وہ لوگ جیسے پلین سے اترین نیچے کھڑے لوگوں نے اسے آس پاس گہر لیا تھا سب کی نظریں آتش پر تھی میڈیا وہاں پہلے سے موجود تھا وہ لوگ سلام آباد پہنچ چکے تھے اس کا پرائیوٹ پلین تھا جس میں وہ دونوں کے لئے آئے تھے آتش بلیک کر لکے تھی پریس میں ملبوس اپنی نیلی آنکھوں کو چشمے سے چھپائے ہاتھ میں برینڈڈ واج برینڈڈ شیوز پہنے بالوں کو مخصوص ہیر سٹیل بنائے بہت زیادہ حسین لگ رہا تھا جبکہ طبیر نے اس کے برقس سفید رنگ کی خوبصور سی لمبی فروک پہنے ہوئی تھی جس کے ساتھ چوردہ پجامہ تھا ساتھ ہی ہمرنگ ڈبٹا جو حسب آدد اس کے سر پر موجود تھا وہ ہلکے سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی سب سے خاص بات تھی کہ اس کی گلے میں آتش کا دیا ہوا پینڈنٹ موجود تھا وہ سب کی نظروں کو انگنور کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا تھا مگر ایک نظر پیچھے کی رکی طبیر پر ڈالی تھی جو دونوں ہاتھ چہرے کے اور آنکھوں کے سامنے کرے کھڑی تھی شاید مسلسل آنکھوں پر پڑھتا ہوا کیمرے کا فلاش اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا طبیر آتش اسے وہی کھڑا دیکھ اس کے قریب آیا تھا جس سے کچھ دیر کے لیے طبیر کے چہرے پر سایہ سا ہوا تھا اس نے آنکھیں کھول کر آتش کو دیکھا تھا جیسے سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا سر آتش میں کیسے آگے جاؤں مجھے اچیب لگ رہا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں پھر یہ کیمرہ ایک نظر سامنے مجمع پر ڈال کر بگر اگلے ہی لمحے وہ وقت اور جگہ اور صورتحال کو دیکھ کر سنبھل گیا تھا میں ساتھ ہوں تمہارے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر ایک نظر اس کے لبوں کو دیکھتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا جبکہ وہ بالکل خموش سی گردن چکائے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی پھر کیا ہونا تھا آتش کا ہاتھ ابیر کے ہاتھ میں دیکھ میڈیا میں ایک تفان سا اٹھنے لگا تھا سب انہیں حیرت سے آگے بڑھتا دیکھ رہے تھے سر یہ مس کون ہے آپ کے ساتھ یہاں کیوں ہے کیا آپ اس کو بتانا چاہیں گے مسٹر آتش درنے کیا آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر آتش پوری میڈیا حیران ہے آپ کے فینس یہ جاننے کے لیے بے بسبرے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے مختلف روپورٹرز نے مختلف قسم کی سوال کیے تھے جبکہ وہ بینہ کچھ کہے بینہ کسی کو دیکھے آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کی یہ مگرونا چال نجانے کتنے لوگوں کو دنگ کر گئی تھی جبکہ تبیر کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا اس نے آتش کے ساتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر اس کی گریفت بہت مضبوط تھی سر سب ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں پلیز آپ میرا ہاتھ چھوڑ دے اس نے دھیمی سیواز نے سرگوشی کی تھی آتش نے ایک نظر اسے پھیسے سامنے دیکھا جہاں ان کی گاڑی ریڈی کھڑی تھی ریلیکس تبیر یہ سب ان کے روز کا کام ہے اگنور کرنا سیکھو آتش نے پرسکون عداز میں کہا جبکہ تبیر بینہ کچھ کہہ سے دیکھتی رہی وہ لوگ گاڑی کے قریب آ چکے تھے گاڑی کے پاس آ کر آتش نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا جس پر وہ جلدی سے گاڑی میں جا بیٹھی تھی دوسری طرف سے دروازہ کھل کر آتش اندر کو بیٹھنے ہی لگا تھا جب اس کے قدم رکے اتنی سیکیورٹی کے باوجود ایک رپورٹر بری طرح سے مضاہمت کر کے ان کے قریب آ چکا تھا سر کیا آپ بتانا پسند کریں گے ان محترمہ کے ساتھ آپ کا تعلق کب سے ہے کیا آپ کی کوئی نئی گر فرینڈ ہے یا پھر ایک آگ بلتی نگاہ اس نے پیچھے کھڑے رپورٹر پر ڈالی تھی اپنی نیلی آنکھوں پر سے چشمہ ہٹائے چہرے پر عجیب قسم کا غصہ سجائے وہ اسے گھونے لگا تھا جس پر اس لڑکے کے آدھے الفاظ بوں میں ہی رہ گئے تھے جبکہ طبیر کو اس کی بات سنکر بے اندہا شرم احسوس ہوئی تھی آتش نے دو قدم آگے آ کر اس کا گھرے بان پکڑا تھا جس پر کیمرامنس ان کی جانمتوجہ ہوئے تھے آتش سخت آسرات لیے سے گھورا تھا اسے پتہ تھا طبیر کی الفاظ سنکر کیسا محسوس کر رہی ہوگی کیا کہا آتش نے سخت مگر دھیمیل حجمیں پوچھا جس پر وہ اپنا گرے بان چھوڑوانے لگا میں نے پوچھا کیا کہا اس بار وہ پورے جوشت سے دھارا تھا یک دن طبیر نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا سر یہ میری جاپ ہے میں نے آپ سے بس اتنا پوچھا ہے کہ یہ لڑکی آپ کی کوئی نئی گرل فرینڈ ہے یا نہیں اس نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا جس پر آتش نے ایک زوردہ مکہ اس کے موں پر رسید کیا تھا جہاں اس رپورٹر کے ناک سے خون نکلا وہ ایک بار پھر آتش درانی پورے میڈیا کی زینت بن گیا تھا آج کے بعد سوچ سمجھ کر سوال کرنا ورنہ یا تو تیری جاپ نہیں رہے گی یا پھر تو خود آتش دونوں ہاتھوں سے اس لڑکی کا گرے بار پکڑ کر بھڑکا تھا جس پر وہ سہم کر رہ گیا تھا آتش نے ایک جھٹکے سے اس دور پھینکا تھا سرخ ہوتی آنکھوں پر چشمہ لگا کر اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا تھا جبکہ تبیر اس کے غصے سے بہت ڈر گئی تھی دورانے سفر ان کے دمیان کوئی گفتکونہ ہوئی تھی کیونکہ آتش اب بھی غصے میں لگ رہا تھا جبکہ تبیر خموشی سے بیٹھی بار بار اس پر نظر دھرائے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ لوگ ایک شاندار سے فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکے تھے یہ وہ فارم ہاؤس تو نہ تھا جس میں آتش نے پہلے تبیر کو بلایا تھا یہ تو سمندر کے بلگوز سامنے بنا ہوا تھا تبیر ایک پل کے لئے اس مندر کو دیکھ کر دنگ رہ گی تھی چلو اسے یوں ہی بیٹھا باہر چھاکتا دیکھ آتش نے مخترسل سے لفاظ سے کہا تھا جس پر وہ ہوش کی دنیا میں آ کر گاڑی سے باہر نکلی تھی وہ لوگ فارم ہاؤس کی جانب بڑھنے لگے تھے مگر تب ہی آتش کے پاس کول آئی وہ اسے رکنے کا اشارہ کر کر خود کچھ قدم کے فاصلے پر جا کر فون سننے لگا تھا تب تبیر اسے کول پر مصروب دیکھ کر خود سمندر کی خوبصورتی دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی سمندر کی لہروں سے اٹھتی تھنڈی ہواں اس کے پورے وجود میں سما کر روح کو سکون بکش رہی تھی یوں ہی آنکھیں بند کے کھڑی تازی ہواں کو اپنے سانسوں میں اتار رہی تھی وہ فون بند کرنے کے بعد پلٹا جب اس کے نظر تبیر پر گئی جو آنکھیں بند کی پرسکون سے کھڑی ہواں سے لفت اٹھا رہی تھی آتش دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے اکم میں آکر کھڑا ہوا تھا اور نظر بھر کر اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا کتنی مصوم تھی اور کتنا اتنا تھا اس کے چہرے پر احساس سیاری اس کی بھولی سی سرخ و سفید صورت آتش کو خود میں چھکرنے کی کوشش کر رہی تھی کتنی مصوم ہونا تو متعبیر میرا خیال تھا تمہیں اپنے تابع کر کے مجھے سکون مل جائے گا میں تمہیں درد دے کر خوش رہوں گا میں تمہیں نیچہ دکھا کر جیت جاؤں گا مگر ایک تم ہو جو مجھے اپنے قریب تر قریب کرتی چاہ رہی ہو آخر کیوں مجھے تم اتنی اچھی لگنے لگی ہو اور چشمہ دائے اپنے پرکشش نیلی آنکھوں سے سے دیکھ رہا تھا دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا شاید اس کا تبیر کے دل سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا مگر بچارے آتش کے مغروع دل اس حسن کی ملکہ کے دل سے کنیکٹ ہونا مشکل لگ رہا تھا آپ کسی کے نظروں کی تپش محسوس کر کر وہ آنکھیں کھولے اکم میں دیکھنے لگی تھی آتش کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ بکھلائی تھی جس پر آتش دو قدم دور ہوا تھا اسے سمجھنے آ رہا تھا کہ وہ کیا چواب دے اہاں ہاں میں وہ میں پوچھ رہا تھا کہ کیسی لگی تمہیں یہ جگہ اس نے بہت مشکل اپنی بات کو سنبھالتے ہوئے پیش کیا تھا جبکہ اس کی نظر طبیر کے چہرے پر اڑتی ہوئی لٹو پر تھی جو وہ بار بار کان کے پیچھے کیا جا رہی تھی جی یہ جگہ کافی خوبصورت ہے بلکہ بہت زیادہ خوبصورت ہے طبیر نے ایک نظر سمندر کو دیکھ کر کہا جس پر آتش نے ہلکی سی مسکرہات کے ساتھ گردن چکائی تھی لیکن کیا ہم یہاں سٹیک کریں گے میری کہنے کا مطلب ہے پہلے تو آپ کسی اور جگہ وہ کہتے کہتے رکی تھی کیونکہ آتش اسے سنجید کی سے دیکھ رہا تھا جس جگہ وہ فارم ہوس تھا میری اس جگہ سے اب دل بھر چکا ہے اور پھر تمہیں جبکہ تمہیں اس سمندر پسند ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بار اس لوکیشن پر مجود فارم ہوس پر لیا جائے آتش نے دھیمے لہجے میں کہا تھا شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا وہ کسی سے دھیمے لہجے میں پیش آ رہا تھا وجہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا تب ہی نے اس بات میں سر ہلایا تھا بیل چلو تم تھک گئی ہوگی رام کرو باقی جب تمہارا دل چاہے فری ٹائم ہے تم یہاں آ کر واک بھی کر سکتی ہو ویسے بھی ہم یہاں سپیشلی تمہارے لیے آئیں وہ اپنے مقصود انداز میں کہتا ہوا فارم ہوس کے اندر چلا گیا تھا جبکہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی اس کے جاتے وہ بلش کرنے موسیقی موسیقی